بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این اردو سے میں ہوں مہا مقصود ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب امارات کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے ویزے کافی عرصے سے بند ہیں اس کی مختلف وجوہات سننے میں آ رہی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہرین کی رائے لے کر بتائیں گے کہ پاکستانیوں کے لیے ویزوں کی بندشی اصل وجوہات کیا ہیں ویزا بند ہونے کے بعد عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاکستانیوں کے لیے کب سے عرب امارات کے ویزے کھلنے کی امید ہے اسے سلسلے میں این اردو نے دبائی میں مقیم احسان الحق کو پروگرام میں دعوت دی ہے جی احسان الحق صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ احسان الحق صاحب سب سے پہلے تو مشرق وستہ کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے ناظرین کو آپ کلیر کر دیں اور پھر ہمیں یہ بتائیں کہ دبائی میں موجود جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے ویزوں کی بندش کا جو بجوہات ہیں وہ کیا ہیں آپ نے بہت انترسلنگ سوال کیا کہ اس ٹیم میڈل ایس کی صورتحال کیسی ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تقیباً چار ماہ پہلے یوئی گورنمنٹ نے پاکستان کی اوپر ویزے کی پرپندی لگائی تھی اور یہ ویزے کی پرپندی ابھی تک بڑھ قرار ہے اور اس ٹیم یوئی گورنمنٹ کا یہ موقع تھا کہ یہ پرپندی ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ کیونکہ کرونا پنڈیمک تھا اور اس وجہ سے بڑھتے ہوئے کیسیز کی وجہ سے ہم نے یہ پاکستان کے اوپر پرپندی لگائی تھی یہ پرپندی صرف پاکستان کے اوپر نہیں بلکہ اس کے علاوہ دس اور ممالک پہ بھی تھی جس میں آپ کو پاس ترکی تھا لیبیا تھا مصر تھا اور اس طرح کے چند اور کنٹریز تھے لیکن اگر ہم نے اس ٹیم بھی یہ کہا تھا اس ٹیم جب زبی بخاری صاحب نے اپنے ٹویٹر میں بھی یہ ٹویٹ کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ یہ پبندی نہیں ہے بلکہ یہ کرونا کی وجہ سے ٹیمپروری پبندی ہے تو ہم نے اس ٹیم بھی یہ موقف امنایا تھا کہ یہ پبندی ٹیمپروری نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے چند ایک وجوہات ہیں ان وجوہات میں میں کوئی زیادہ ٹیٹیل میں نہیں چاہتا اس میں کیونکہ جب ہم میری افضال صاحب سے ہمارے چینل کے ذریعے سے ان سے جب بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیمپروری پبندی ہے لیکن تقریباً چام منت ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ پبندی ہٹی نہیں ہے بلکہ جو پاکستان کے جو ایک آپ یوں دیکھیں کہ تقریباً دس ارب ڈالر سے زیادہ ہے پاکستان کو ذرہ مبادلہ ملتا ہے میڈل اسک کنٹری سے جس میں سوریا ہے ایک ملکہ سوریا ہے پیری ہوئی ہے تو جہاں پہ پاکستان میں ویسے بھی اکنومیکلی سیچوئیشن اتنی اچھی نہیں ہے اور اس کی اوپر یہ ایک بیرزداری بڑھنے کا بھی ایک یوں آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ہے اس میں امپیکٹ پڑھا ہے لوگوں کی اوپر اب یہاں پہ تقریباً لازٹ ویک میں مزرڈ ویزے تو اپن ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس لیکن وہ بھی سنگل پرسن کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ایک فیملی پرسن کے لیے ہیں تو اس ٹائم جو میری لازٹ ٹائم جو نئو امبیسٹر آئے ہیں چونکہ کام کو اچھا کر رہے ہیں ایکٹیو ہیں افضال محمود صاحب تو ان سے بھی میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری گورمنٹ سے بات چر رہی ہے یوں ہی گورمنٹ سے پھر آپ کو پتا ہے کہ دسمبر میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہاں پہ دورہ کیا اور یہاں پہ اپنی ایک ریکویسٹ دی تھی لیکن جو ظلفی بہاری صاحب نے جو ٹوئٹ کیا تھا اور جو اس ٹوئٹ میں یہ واقف اپنایا گیا تھا کہ یہ پبندی ٹیمپریوری ہے لیکن اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کا یہاں پہ آنا اور یہ آپ مستہ ملیں کہ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ کھیل ہمیں محسوس ہو رہا تھا چونکہ اب پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں دو طرح کی لوبی پائی جاتی ہے ایک وہ لوبی ہے جو امریکہ کو ٹفاہ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسی لوبیز ہیں جو کہ ہمارے ایران کو سہودیہ کو ٹیفنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خاص قسم کی لوبیز ہے جس میں میڈی آنکرز بغیرہ بھی شامل ہیں تو اس پہ پاکستان گورنمنٹ بھی ہتنا ایکٹیو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی مجھے اس کی ریزر کا نہیں پتا لہٰذا اور جو انٹرنل ایشیوز ہیں پاکستان اور یوئی کے درمیان تو ان کو سہول کیا جائے جی مہام احسان الحق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیزوں کے جو بندش ہے وہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کی ناکامی ہے یا عالمی دباؤ اس کی اہم وجہ ہے جی مہام آپ کا قویشن اچھا ہے لیکن اگر میں اس کو کچھ پوائنٹ میں دیکھوں تو میرے لحاظ سے یہ دونوں باتوں کی اور دونوں چیزوں کی ناکامی ہے خارجہ پولیسی کی بھی ناکامی ہے اور تو دونوں طرف سے اور عالمی دباؤ بھی ہے پاکستان کی اوپر اس کی کئی وجہات ہیں جو وجہات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ پچھلی گورنمنٹس کا تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی خارجہ وزیر بھی نہیں تھا صرف ایک مشہر کی حکومت وہ منسٹی چاہ رہی تھی لیکن کیونکہ شاہ محمود کرشی صاحب ایک ایک ایکٹیو ہے ایکسپیرنس پرسن ہے تو اس وجہ سے میں اس لئے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ہاں اس لئے اوپر میں تھوڑی سی یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بلکل پاکستان کے اوپر بھی اور یوئی کے اوپر بھی عالمی دباؤ بہت زیادہ ہے اور یہ ابھی تک نسلسل قائم ہے اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ ویزے تو بند ہے لیکن وہاں موجود پاکستانیوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا ویزوں کی جو تجدید ہے وہ آسانی سے ہو رہی ہے جی ماہام اس طرح ہے کہ ویزوں کی جو مشکلات ہیں وہ بلکل ہیں اور ہمارے جو پاکستانی جو ورکر ہیں جو ہمارے پاکستانی گلیبر کمیونٹی ہے جو یہاں پہ اچھی جگہ اس پہ جاب کر رہے ہیں ان کے لئے پرشانی کا سبب تو ہے یہ بات اس کے ریزن میں آپ کو دو بتاؤں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو نیو ویزاز ہیں وہ پاکستان کے اوپر پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر نہیں لگ رہے نیو ویزاز کیونکہ کچھ ایسے بندے ہیں جو پاکستان چلے جاتے ہیں اور واپس ان کو آنے کے لئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہے یو وی گورنمنٹ کی طرف سے تو کیونکہ پاکستان گورنمنٹ نے اس کے لئے کوئی لائے عمل کوئی حتمی لائے عمل نہیں تیار کیا اس وجہ سے پاکستان کی جو کمیونٹی ہے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جو یہاں پہ بیارے غیر میں بیٹھ کے اپنا کام اور اپنے بچوں کا پیٹ پا رہے ہیں ان کے لئے پریشانی کا باعث تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ چونکہ وہاں پر موجود ہیں اور صورتحال کو زیادہ بہتر انداز میں دیکھنا ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ویزوں کی بحالی کب تک ممکن ہے جی مہم یہ بات آپ نے کہا آپ کا کوششن اچھا ہے کہ ابھی کیا صورتحال ہے ابھی صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو دوڑا سا بتاتا چلوں مارچ کے پہلے ویگ میں پاکستان گورنمنٹ نے یوئی کو ان سے جو لون لیا تھا ہم نے وہ لون ہم نے ان کو واپس کرنا تھا جس کا ہم نے پریشر دسمبر میں لازٹ یئر نومبر دسمبر اور جنوری تک ہم نے یہ پریشر دیکھا بھی آئی یوئی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کی اوپر کہ ان کو یہ اپنا لون واپس چاہیے لیکن یہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے اور ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ لاسٹ ویک میں جو لاسٹ فسٹ ویک آف دس منت تھا مارچ خود پاکستان پاکستان ان کا لون واپس کرنا تھا لیکن یوئی گورنمنٹ نے کس لون کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اب یہ ایک بڑا ٹوشٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں ایک سویس کینال کے نام سے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ بھی میرے پاس بھی ایک کینال ہے لیکن میں اس کینال کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں مصر میں جو کینال ہے سویس کینال کے نام سے اس کی میں بات کر رہا ہوں لاسٹ ویک وہاں پہ ایک ایور گرین کمپنی کا ایک بڑا جہاز ہے جس کے اوپر تقریباً ایک اندازے مطابق بتا رہے ہیں کہ ٹوئنٹی تھاؤزن کے قریب کٹینرز تھے جو اوئل سپلائی کر رہا تھا یہ بسکلی میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سویس کنال ہے کیا سویس کنال یہ ہے کہ جو ایشیا ٹو یورپ یہ ایک کوریڈور ہے بزنس کوریڈور ہے جہاں سے آپ کا بہت زیادہ اوئل اور گیس کی سپلائی ہوتی ہے ایشیا سے یورپ اور یورپ ٹو ایشیا تو لاسٹ ویک میں وہاں پہ ایورپ گرین کا پوپی کا چہاز تھا بہت بڑا چہاز تھا وہاں پہ کچھ سمندری ہواوں کی اور طفانوں کی وجہ سے وہ وہاں پہ سٹک کر گیا اور جس کی وجہ سے یہ ترسیل جو بزنس ترسیل تھی وہ بلاک ہو گئی اب اس کی اوپر یہ تھا کہ جو سویس کنال ایٹھارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں تقیباً ایک منتھ لگے گا اس جہاز کو یہاں سے رموو کرنے کے لئے اب جو بزنس کمیونٹی کے ٹھنگ ٹینکر ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ چونکہ بہت نیرو رستہ ہے یہاں سے اکثر اس طرح کے واقعات اگر ابھی ہوا ہیں تو نیکس بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کسی متبادر رستے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ابھی میں آپ میں یہ پوچھیں کہ اس چیز کا اس چیز سے کیا تعلق ہے تو تعلق بالکل ہے تعلق اس طرح ہے کہ ہمیں پاکستان پاکستان کی طرف دیکھا جا رہا ہے پوری جو انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ اگر بزنس کمیونٹیز کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان گوادر پورٹ ملا رستہ یوز کرے اگر ہم پاکستان گواردن پور سے رستہ یوز کریں اپنے بزنس تحصیل کے لیے تو وہ ایک ہمیں شارٹسٹ وے اور جس میں لو کاسٹ میں ہمیں وہ چیز وہ جڑنی ہمیں پڑتی ہے تو اس وجہ سے جو انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم اگر ان کی نظر پاکستان بھی اوپر ہیں اس وجہ سے کافی دوسرے ممالک بھی پاکستان کا پاکستان بسار رمیہ بہت نرم ہوئے ہیں اور اور اسی میں یوئی گورنمنٹ بھی شامل ہے تو یہ ساری سلطے حال ہے احسان الحق صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید انفورمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا شکریہ چینل کو سبسکرہ موسیقی